ہم اب سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے اور اس بات کو کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں مانتا ہے اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے کوئی بھی مسلم مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام جیزیس کریس پیز بے پانا میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا ہم مسلم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے گریک میں کہتے ہیں کرائیسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ کی عزازت سے مردوں میں جان دالی ہم یہ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ کی عزازت سے کوڑ جو بیماری ہے اسے دور کیا اور اندوں کو آنکھ دی ہم یہ مانتے ہیں ہمیں ماننا فرض ہے ہر مسلم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے بنا کوئی مرد کے دخل کے پیدا ہوئے جو کئی عیسائی لوگ آج نہیں مانتے ہمارا فرض ہے ہر مسلم کا فرض ہے کہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار سے پیدا ہوئے بنا کوئی مرد کے دخل سے ہم مسلم اور عیسائی ساتھ میں جا رہے لیکن کوئی پوچھیں گا پھر ڈیفرنس کیا ہے اقتلاف کیا ہے اقتلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور دکر مذہب کے میں نے بائبل بھی پڑھی ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے پوری بائبل اگر آپ پڑھیں گے ایک بھی شلوک ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو ایک بھی ان ایمبیگویس صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو حالانکہ اگر آپ بائیبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان چیپٹ نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے والد مجھ سے بڑے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائیبل میں کئی بار کہتے ہیں والد جب وہ کہتے ہیں میرے والد ان کے معنی ہے میرا خدا تو گوسپل آف جان چیپٹ نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے والد مجھ سے اوچھے ہے وہ کہتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹ نمبر چین ورس نمبر چونی نائن چیپٹر دس ورس نمبر انتیس میں فرماتے ہیں میرے والد ثُدہ سارے لوگوں سے اوچھے ہے سارے لوگوں سے طاقت ور ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹ نمبر بارہ ورس نمبر اٹھائیس میں that I cast out devils with the spirit of God میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی روح سے وہ کہتے ہیں گوسپل آف لیوک میں چیپٹ نمبر گیارہ ورس نمبر بیس میں with the finger of God I cast out devils میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں وہ کہتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹ نمبر پائیف چیپٹ نمبر پانچ ورس نمبر تیس میں I can of my own self do nothing as I hear I judge and my judgment is just for I seek not my will but the will of my father وہ کہتے ہیں کہ I can of my own self do nothing میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں as I hear I judge جس طریقے سے میں سنتا ہوں اسی طریقے سے میں جج کرتا ہوں I can of my own self do nothing as I hear I judge and my judgment is just اور جو بھی میں جج کرتا ہوں وہ حق ہے for I seek not my will but the will of my father کیونکہ میں اپنے خواہش سے کچھ نہیں کرتا ہوں میں صرف وہ چیز کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے اور کوئی بھی شخص جو کہتا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں جو خدا کی خواہش ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم اسلام کی معنی اپنی خواہشیں خدا کے اوپر نشاور کرنا خدا کے خواہش کے مطابق چلنا اور جو شخص جو انسان خدا کے خواہش کے حساب سے چلتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے انہوں نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہیں بھی بائبل میں انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے بائبل مکھا ہے گاسپل آف جان چپٹر چودہ ورس نمبر چوبیس اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہیں خدا کی الفاظ ہے جیسس کا اس کہتے ہیں پیس بے اپون ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان چپٹر نمبر سترہ ورس نمبر تین میں یہ آپ زندگی دیکھیں گے عبدی ہے اور آپ کو اندازہ ہوں گا کہ خدا ایک ہے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکٹس میں چپٹر نمبر دو ورس نمبر بائیس میں کہ ای من اف ازرائیل لسن رہا ہے جیسس آف نازریت ای من اپروڈ آف گارڈ امانگس ٹھو بائی ونڈرز این میرکلز وچھ گارڈ دب بائیم این یو ویٹنس ٹھوٹ اس کے معنی ہے کہ او ازرائیل او ازرائیل کے لوگو آپ یہ سنو کیا عیسیٰ علیہ السلام ایک نصرانی تھے اور جیسس آف نازریت ای من اپروڈ آف گارڈ وہ ایک انسان تھے جن کو خدا نے چنا اور ان کے ذریعے کئی چمتکار کیے اور آپ اس کی شہادت دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہیں اور خدا کے ذریعے انہیں کئی چمتکار کیے اور آپ اسے خود دیکھ چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانمنٹ کیا ہے پیغم کیا ہے انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دھہراتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے گوستل آف مارک میں چیپ نمبر بارہ ورس نمبر انتیس میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیبرو میں شما ازرائیلو ادنیلہین و ادنیخد جس کے معنی ہیں او ازرائیلو او یہودو ہم جان لے کہ خدا رب ایک ہی خدا ہے ہمارا خدا ہمارا رب ایک ہے تو اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو عیسیٰیت میں خدا کا صحیح تصور آپ کو پتا چلیں گا اور یہ پتا چلیں گا کہ عیسیٰیت میں بھی خدا ایک ہے اور خدا کی تصویر بنانا اخص بنانا حرام ہے اور ہم اسی خدا کی عبادت کرنا چاہئے